موسیقی ہندوستانی مٹی کی بینی بینی سوندھی سوندھی خوشبو بار بار اسے کھیش کے ہندوستان لے آئے یہ ہمارے وطن سے محبت کا ایک جیتا جاکتا نمونہ ہے اور اس دو تین سالوں کے اندر غالباً تیسری یا چوتھی بار ان کی یہ حاضری ان کی تشریف آبری اور انہیں ہمیشہ آپ لوگوں نے بے پناہ محبتوں سے نوادہ خاص بات یہ ہے کہ غالباً سات سے آٹھ زوانوں کے وہ مالک انہیں بولنا پڑھنا لکھنا جانتے ہیں فارسی اردو عربی انگلیش پاس اور ایک ان کی حمد ایسی بھی ہے اس میں سات زوانوں کو ملا کر ایک حمد تیار کی گئے ان کا بہت جلد مجموع کلام منظر عام تک آنے والا ہے جس میں ہمارے لئے فقر کی بات ہے جوالپور کی جانب سے حاجی فروز کمال صاحب نے اس پر تفرہ لکھا ہے اس کتاب پر بہت جلدی وہ منظر عام پر ہوگی میں تو یہ چاہوں گا اس کا رسم اجرہ بھی جوالپور میں ہونا چاہیے میں مجھے ڈاکٹر ساگر آزمی کے مصرے یاد آتے ہیں کہ ہاتھوں میں پھول دے کے وہ رخصت تو ہو گیا لیکن تمام جسم میں کانٹے چھو گیا ہاتھوں میں پھول دے کے وہ رخصت تو ہو گیا لیکن تمام جسم میں کانٹے چھو گیا بس ایک ذرا سی بات پہ مجھ کو وہ عمر بھر راتوں کو جاگنے کی سزا دے کے سو گیا آئیے غزل کے اس نازو کے احساسات کی طرف سفر کرتے ہیں میں ملتمی سو محترم جناب انور کمال صاحب جو ہمارے درمیان بہرین اور بہار دونے طرح سے سرشیب لائے ہیں سب سے پہلے ہم سب اور اردو آنگن سستہ ممبئی کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے معززین شورا جو ممبئی سے آئے ہیں ریاض منصف صاحب مشیر انساری صاحب اور کنوینر ڈاکٹر شویہ حسن صاحب کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ نہیں ہیں شاید باہر ہیں اور ہمارے ہر دل عزیز بہترین نازم میرے بھائی مندان فراز اور آپ سب کا آپ لوگوں کی آمد کا صادر محترم کی دادا چاہتا ہوں کیا پڑھوں سمجھ میں نہیں آتا ہے جبلپور میں بہت ساری غزلیں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نئی غزل پہلے سنا دیتا ہوں مندان فردہ سن چکے ہیں لیکن اور لوگوں نے نہیں سنا ہے جبلپور میں میں شروعات کرتا ہوں مطلعہ حاضر ہے آؤں نہ بیٹھو پھر یہ ملاقات ہو نہ ہو آؤں نہ بیٹھو پھر یہ ملاقات ہو نہ ہو آؤں نہ بیٹھو پھر یہ ملاقات ہو نہ ہو آؤں نہ بیٹھو پھر یہ ملاقات ہو نہ ہو ایک دوسرے کے ہاتھوں میں پھر ہاتھ ہو باہ 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 کیا خالیلی غزل کا مطلعہ آنمار بھائی بہ باہ باہ بہ شک pricing ایک دوسرے کے ہاتھوں میں علفت کے سب چراغ جلالوں میرے حضور علفت کے سب چراغ جلالوں میرے حضور علفت کے سب چراغ جلالوں میرے حضور کل چودوی کی ایسی حسیرہ ایک شیر اور پڑھ دیتا ہوں اس غزل سے تنہا اگر ملے تو کہوں ہا تنہا اگر ملے تو یہ غزلیں تو بہت کئی شیر کی ہوتی ہے لیکن میری عادت ہے دو تین شیر سے زیادہ میں کسی غزل کو نہیں پڑھتا ہوں یہ آخری شیر پڑھ رہا ہوں غزل کا تنہا اگر ملے تو کہوں ہا لے دل کبھی تنہا اگر ملے تو کہوں ہا لے دل کبھی غیروں کے درمیان کوئی بات ہو تنہا اگر ملے تو کیا پڑھ دیں ایک جیتنے کے لئے پڑھ بھلی پڑھیں نئی غزل ہے ایک دو شیر پڑھتا ہوں جیتنے کے لئے کچھ کیا کیجئے جیتنے کے لئے کچھ کیا کیجئے جیتنے کے لئے کچھ کیا کیجئے کچھ دوا کیجئے کچھ دوا کیجئے کچھ دوا کیجئے کچھ دوا کیجئے کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا 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 ان پرندوں کو اب تو رہا کیا ہی 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 ہے چاہت خلطورتی کتψیل با 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 ان پرندوں پر سے رہا کی ہیں کیا خلطورتی شاہت شاہت ہے با 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 بھائی یہ ہے عرضو غزل کا جادو بیا با 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 کوئی الزام ثابت نہیں ہو위 سکا کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا ان پرندوں کو اب تو رہا کے اور ایک شیر اور سن لیں ہاتھ ہم سے ملائیں جھجکتے ہیں کیوں ہاتھ ہم سے ملائیں جھجکتے ہیں کیوں میں چھوٹا ہوں ہاتھ ہم سے ملائیں جھجکتے ہیں کیوں ہیں بڑے آپ تو دل بڑا کی ہاں ہاں باہ 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 ہیں بڑے آپ تو دل بڑا کی میں اڑا رہا ہوں جانا تری یادوں کے پرندے میں اڑا رہا ہوں جانا تری یادوں کے پرندے میں اڑا رہا ہوں جانا تری یادوں کے پرندے تجھے حال دل سنائیں گے صداوں کے پرندے ہاں 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 باہ 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 تجھے حال دل سنائیں اس لاؤ کے پرندے ایک شیر سن لیں تیرے ہجر کے کٹورے میں شرابیں میں شرابیں محسن بھر دوں تیرے ہجر کے کٹورے میں شرابیں وصل بھر دوں تیرے ہجر کے کٹورے میں شرابیں وصل بھر دوں تو خوشی سے اڑ نہ جائیں تیرے ہاتھوں کے بے پردہ بے ہجاب سراپا کمال کا بے پردہ بے ہجاب سراپا کمال کا سراپا کمال کا بے پردہ بے ہجاب سراپا کمال کا کس نے تمہارا حسن تراشا کمال کا کس نے تمہارا حسن تراشا کمال کا اور آپ کا شیر سنا رہا ہوں دل کی پتنگ کٹ گئی سر پھری لٹے دل کی پتنگ کٹ گئی سر پھری لٹے دل کی پتنگ کٹ گئی سر پھری لٹے جانا تمہارے بالوں کا ماجہ کا مال باب 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 جانا تمہارے بالوں کا ماجہ یہ ہے اردو غزل کا جادو جو آپ کے سر چارکر بول رہا تھا یقیناً اردو فیسٹیول میں ایسی غزلیں پڑھی جانا پورا پورا اس کا حق ہے ہاں پڑھ دو وہ تو آپ کی پہچان ہے پوری دنیا میں نمید آنم کا ایک مطلب دیکھئے جولپور میں جو میری پہچان بنی ہے جس نے مجھے پہچان دلائی وہ یہی غزل ہے نمید آنم تو اسے کیسے ہاں بہت شکریہ پوری دنیا کے لیے مطلع حاضر کرتا ہوں ایک شیر ایک مطلع ایک شیر پڑھوں سمٹتی چاندنی ہے یا سرابا ہے نمید آنم آپ سب لوگ جانتے ہوں گے نمید آنم کا مطلب پھر بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص نہ جانتا ہو تو معذرت کے ساتھ نمید آنم کا مطلب ہوتا ہے نہیں جانتا ہوں سمٹتی چاندنی ہے یا سرابا ہے نمید آنم سمٹتی چاندنی ہے یا سرابا ہے نمید آنم نمید آنم میرا نمید آنم میرا محبوب کیا کیا ہے نمید آنم بہت دم لگتا ہے اس کو پڑھنے میں ایک شیر آر پڑھتا ہوں تمہاری جھیل سی آنکھوں کے تٹ پر یہ جھکی پل کے تمہاری جھیل سی آنکھوں کے تٹ پر یہ جھکی پل کے بھور ہے چھاؤں ہے بھور ہے چھاؤں ہے کوئی شکارہ ہے نمید آنم